بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنز کے ایکسرسیز نمبر 2.1 جس کا کوسٹن نمبر 1 ہے ایڈنٹیفائی ویچس آف دا فالوینگ اور ریشنل اور ایرشنل نمبر ان میں سے ہم نے ریشنل اور ایرشنل نمبر ان کے دورز الگڑے کرنے ہیں one part ہے three-num arr responsibilities جو complete square ہوں گے وہ ہمارا پاس ان کا انرا پاس ریشنل ہوگا اور جو complete square نہیں ہوں گے ان کا انرا پاس irrational ہی ہوگا یہ three complete square نہیں ہے اس کا انرا پاس کیا ہے irrational 1x6 اسے ہم p over q کی فارم میں لگ سکتے ہوں p over q فارم میں یہ ہمارا پاس rational ہے p ہمارا پاس irrational ہوتا ہے اسی طرح 15 Als 2 p over q کی فارم میں یہ ہمارا پاس rational ہے سیون پوائنٹ ٹو فائی اسے ہم سیون ٹو فائی آور ہنڈرڈ لکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے ریشنل ہے اسی طرح ٹوئنٹی نائن انڈروڈ یہ ہمارے پاس کیا ہے ایرریشنل ہے کیونکہ یہ کمپلیٹ سکیا نہیں ہے ڈیکسٹ دیکھتے ہیں کوئیسن نمبر ٹو کنوارڈ دو فالوینگ انٹو ڈیسمل فریکشن ان کو ہم نے ڈیسمل فریکشن یعنی کہ اشارہ کے اندر لکھنا ہے یہ ہمارے پاس ہے سیونٹین و ٹوئنٹی فائی ہم نے کیا کرنا ہے اگر ہم کلکولیٹر لے لیں کلکولیٹر کے ذریعے بھی ہم اس کو سالو کر سکتے ہیں اس کو کلکولیٹر کے ذریعے تقسیم کر کس کانسر یہ نکل آئے گا ہم کیا کر رہے ہیں ہم اسے سیمپلیٹ ترکیس کر رہے ہیں ہم کیا کریں گے اسے فور سے ملٹیپلے کریں کیونکہ یہ ہمارے پاس نیچے ہنڈرڈ ہو جائے گا اگر ٹوئنٹی فائی ملٹیپلے کریں گے ہنڈڈ ہو جائے گا اوپر بھی فور سے نیچے بھی فور سے ملٹیپلے کر دیں گے سیونٹین ملٹیپلے بھی فور از ایکateursو کیا کر رہے گے ٹوئنٹی فائی ملٹیپلے بھی فور از ایکر ہنڈرڈ اب نیچے ہنڈرڈ آگیا اسے ہم ٵوئنٹ سیکسٹ Skype ہم لکھ سکتے ہیں ہے اس کو یہ ہمارے پاس کس میں آگیا ہے ڈیسیمل فریکشن میں آگیا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے 205 over 18 اس کو ہم نے کلکلیٹر کے اندر لکھ کیا اس کو ہم نے سالو کر لے اس کانسر ہے 11.3AA نیکسٹ ہم کوشن نمبر 3 دیکھتے ہیں which of following statements are true or false پہلے پالڈ ہے 2 over 3 is an irrational number 2 over 3 یہ ہمارے پاس کسی جس میں لکھا ہوئے پی ور کیو کی فارب میں لکھا ہوئے پی ور کیو کی فارب میں irrational نہیں ہوتے ریشنل ہوتے ہیں وہ یہ ہمارے پاس statement کیا ہے غلط ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں پائی پائی is an irrational number یہ ٹھیک ہے پائی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے irrational ہی ہوتا ہے 1 over 9 is terminating fraction ہم نے اس کو ڈیوائیڈ گیا ہے اس کا آنسر کیا ہے 0.111 and so on یہ کہہ رہا ہے terminating یہ terminating نہیں ہے یہ non terminating ہے اور ان رکی رہنگ ہے یہ ہمارے پاس false ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں 3 over 4 is terminating fraction اس کا ہم نے آنسر نکل ہے 0.75 یہ terminating ہے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے نیکسٹ ہے 4 over 5 is requiring fraction اس کو ہم جب ڈیوائیڈ کر دیں اس کانسر آتا ہے 0.8 یہ terminating ہے اور requiring نہیں ہے یہ بھی wrong ہے یہ ہمارے پاس false ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں question number 4 represent following numbers on number line ہم نے ان کو کیا کرنا ہے number line کے اوپر represent کرنا ہے اس کا پہلا پاٹ ہے 2 over 3 ہم کیا کریں گے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے ہم نے 2 over 3 کو اس کانسر کیا ہے 0.6666 ہم نے پہلے number line draw کی ہے یہ ہمارے پاس 0 ہے اس سے right hand side پہ کیا ہوں گے positive ہوں گے 1 2 3 4 left hand side پہ negative negative 1 negative 2 negative 3 and so on ہمارے پاس کیا ہے 0.66 یعنی کہ ہمارے پاس 0 اور 1 کے درمیان آتا ہے یہ 0.66 ہم نے یہ friend کر لے یہ کہاں پہ آگا ہے 0 اور 1 کے درمیان میں آگا نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں ہم divide distance between 0 and 1 into 3 equal parts کیونکہ اس کا over کیا ہے 3 ہے ہم اس کو کیا کریں گے 3 equal part میں divide کر دیں گے یہ 1 2 3 اور یہ 2 over 3 ہے اس کا second جو ہوگا ہمارے پاس ہم نے divide کیا ہے second line اس پہ ہمارے یہ point ہوگا پی into 2 over 3 یہ ہمارے پاس point ہوگا اس کو ہم نے number line کو پر draw کر دیا ہے pass number 4 کا ہم نیکسٹ پار دیکھتے ہیں represent a number line اس کا fourth part ہے minus 2 by 5 over 8 ہم نے اس کو کیا کرنا ہے number line کو پر draw کرنا ہے ہم اس کو پہلے کیا کریں گے 8 multiplied by 2 is equal to 16 16 plus 5 is equal to 21 21 over 8 یہ negative کہ ہے negative 21 over 8 ہم نے اس کو divide کیا ہے اس کا انسر ہے 2.625 ہمارے پاس یہ زہر کر negative 2 اور negative 3 کے درمیان آگا اب ہم دیکھیں گے point آئے گا کس جگہ یہ ہمارے پاس کیا ہے نیچے 8 ہے ہم اس کو 8 equal parts میں divide کریں گے 1,2,3,4,5,6,7,8 ہم نے 8 parts میں اس کو divide کر دیا ہے اب یہ کیا ہے 5 ہے ہمارے پاس اوپر اس کا جو fifth line ہوگی fifth line کے اوپر یہ ہمارے پاس point آئے گا point کیا ہوگا ہم نے یہ draw کر دیا ہے next ہمارے پاس ہے question number 5 give a rational number between 3 over 4 and 5 over 9 3 over 4 and 5 over 9 کے درمیان ہمیں کوئی بھی rational number نکالنا ہے ہم کیا کریں گے اس کا mid point نکال لیں گے mid point کیا ہوتا ہے ان دونوں کا add کر کے اس کو divide کریں گے 2 کے اوپر یہ ہمارے پاس کیا ہے ان دونوں کا mid point آ جائے گا ہم 1 by 2 2 پہ divide کریں گے اور ان دونوں کیا کریں گے add ان دونوں کو ہم add کر رہے ہیں یہ ویسے آگے اس کا ہم کیا لیں گے lcm 9 اور 4 کے lcm کیا ہے ہمارے پاس 36 lcm لے گے ہم نے 4 کو divide گیا ہے 36 کیوں پر answer ہے 9 9 کو multiply کرنا ہے 3 سے یہ ہے کہ 27 plus 9 کو divide کریں گے 36 پر جو answer ہے گے اس کو 5 سے multiply کر کے ہم نے لکھ دیا ہے یہ ہمارے پاس اس کو add کریں گے یہ 47 اور 36 multiply by 2 is equal to 72 یہ ہمارے پاس ہمارے ایک rational number آ گیا ہے ان دونوں کے درمیان ہم نے نکال لیا ہے where are infinite numbers of rational numbers between any two rational numbers کس کوئی بھی دو rational numbers ان کے درمیان infinite rational numbers ہوتے ہیں next ہمارے پاس ہے question number 6 express the following recurring decimal as rational numbers یہ ہمارے پاس recurring decimals ہیں ہم نے ان کو rational numbers میں convert کرنا ہے ان کو ہم نے p اور q کی فارم میں لکھنا ہے ہمارا part 2 ہے 0.13 13 اوپر کے bar ہے bar 0 کر رہا ہے یہ repeat کر رہا ہے bar bar یعنی کہ 13 13 13 یہ ایک دو repeat کرے گا ہم suppose کرتے ہیں اس کو x کے برابر x is equal to 0 13 bar x is equal to اس کو ہم نے اوپن کر کے لکھ دیا ہے 13 13 13 13 and so on اس کو ہم نے question number 1 کا نام دے دیا ہے next کرتے ہیں we have two digits block 13 repeating ہمارے پاس یہ two digit block ہے 13 13 13 یہ repeat کر رہا ہے بار بار ہم کیا کریں گے اس کو 100 کے ساتھ multiply کر لیں گے اس equation کو 100 x is equal to 100 multiply by this ہم نے اس کو multiply کیا ہے 100 x is equal to 13 point 13 13 13 یہ ہمارے پاس آگیا ہے اس کو ہم نے equation number 2 کا نام دیا ہے اب ہم کیا کریں گے equation number 2 سے equation number 1 کو منس کر دیں گے 100 x minus x is equal to یہ ہمارے پاس equation number 2 ہے ہمارے پاس 13 point 13 منس کیا آگا 0 point 13 یہ منس ہو جائے گا کیا انسر آجا گا اس کو ہم کس پہ divide کریں گے 99 پہ 99 سے 99 cancel ہو جائے گا x is equal to 13 over 99 یہ ہمارے پاس کیا آگیا ہے ہم نے recurring decimal کو rational number میں convert کر دیا ہے یہ ہمارے answer ہے